ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک کتاب لکھی علی اور تنہائی علی اور تنہائی آفتاب صاحب ہمیں سمجھوئے نہیں آتی تھی جب قبلہ علماء طالب جوری صاحب کے پاس ہم بیٹھتے تھے علماء دین کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو کچھ باتیں پتا چلتی تھی تو ایک خیال آیا میرے ذہن کے اندر اس خیال کو باندھا ہے جناب شاعر احمد دویز صاحب کے ساتھ اچھا کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق کیو بڑی تخلیق کا نام ہے خیال خیال تھا تو محمد والے محمد تخلیق ہوئے خیال تھا تو یہ کائنات بنی خیال تھا تو ہر شیش ہے وجود میں آئی تو یہی بس ٹھوٹے پھوٹے جو دریا کے کنارے کائی چاٹ کے چلے جانے والوں کو کیا پتا کہ گہرائی میں جاکے گوھر کیسے لکالا جاتا ہے تو تین ساڑھے تین سو سے زیادہ زمینیں تخلیق کی پہلے ہمیشہ افتدائی شاعری ان کی زمینیں تخلیق کی پھر شہرات سے گفتگو کی یہ چاہتا ہوں تو سنیئے میں کیا چاہتا ہوں زیادہ سج بولیں گے نا آپ لوگ تو اس کی سب سے بڑی جزا یا سزا یہ ہے کہ اکیلے رہ جاؤ گے تو تیز برس تین ماہ اے علی تیری تنہائیا فضائل سنو قصیدے کی محفل ابھی آ رہا ہوں میں اس طرف لیکن علی کیا تھے اور ان کی تنہائی کیا تھی وہاں کے سننا جہاں کے میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ ورائے قصیدہ نہیں عالمِ ذات میں درویش بنا دیتا ہے عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا اب ہم بول رہے ہیں آپ کی مرضی آپ چلے جاؤ گھروں کو میں بولتا رہوں گا جب تک میری مرضی ہے اور خود ہی ختم کروں گا کتاب بغل میں دابوں گا اور چلے جاؤں گا یہاں سے اس کا افسوس نہیں ہوگا آپ نے سنا آپ نے نہیں سنا ہم اپنے آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں مجھے فیصل عبدی نے بتایا تھا کہ یہاں سخن فہم افراد آ رہے ہیں آپ کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو سنیئے آپ کلام تنہایاں آج تک کوئی سمجھا کہاں اے علی تیری تنہایاں آج تک کوئی سمجھا کہاں اے علی تیری تنہایاں بس فقط ہے تیری رازدہ اے علی تیری تنہایاں اے علی تیری تنہایاں اے علی تیری تنہایاں چار بیٹے ایک صاحب کے سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا اپنے بڑے سے کچھ عجیب بتاؤں بڑا کہنے لگا ہاں بتاؤ عجیب بتایا کہنے لگا میں تجھ سے بڑا ہوں میں تجھ سے بڑا ہوں مجھ سے عجیب سن ابھی عجیب بتائی رہا تھا کلاس ٹویال جو گریجویشن کر رہا تھا اس نے کہا عجیب مجھ سے سن یہ بتائی رہا تھا جو گریجویشن کر رہا تھا بتائی رہا تھا جو ماسٹر ایٹ کر رہا تھا اس نے کہا عجیب مجھ سے سنو ابھی عجیب بتا ہی رہا تھا کہ باپ کی آواز آئی چاروں کو میں نے پیدا کیا ہے عجیب مجھ سے سنو ابھی عجیب بتا ہی رہے تھے اببہ میاں کہ اللہ مطالعی جہوری صاحب کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو مطالعی جہوری صاحب بتا ہی رہے تھے کہ آقا ہے خمینی صاحب کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو خمینی صاحب بتا ہی رہے تھے کہ جبرائیل کی آواز آئی عجیب مجھ سے سنو تو جو جو قد بڑھ رہا ہے عجیب بڑھ رہا ہے عجیب بڑھ رہا ہے لوگوں کو اب یہ اپنا اببہ سمجھ میں آنی رہا علی کی بات کر رہے ہیں لوجک عجیب بات ہے آج تک کوئی سمجھا کہا اے علی تیری تنہائیہ بس فقط ہے تیری رازدار اے علی تیری تنہائیہ علی یوں علی یوں علی یوں علی ایسے علی کے یہ فضائل نہیں نہیں علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہم سنو شیر کس کو یا رب کیا تھی علی کی تنہائی کس کو یا رب کرے گفتگو گونجتی ہے یہاں صرف ہو کس کو یا رب کرے گفتگو گونجتی ہے یہاں صرف ہوں کہ بولتی ہے بولتی ہے خدا کی زبان اے علی تیری تنہائیہ ہائے 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 کیا سن رہے ہو تمہیں اللہ کیا بل گیا ہے سبحان اللہ اللہ اے علی سبحان اللہ جزا کہ بولتی ہے خدا کی ہم کیا سمجھیں گے کیا گفتگو کرے کوئی کہ بولتی ہے خدا کی زبان اے علی تیری تنہائیہ اے علی تیری تنہائیہ اے علی کیا تھی تیری تنہائیہ سنیے گا کہ جگمگاتینا علی کی تنہائیہ کہ جگمگاتینا قل خواللہ احد کہ جگمگاتینا توحید میں گر سماتینا توحید میں آخرش پھر سمٹتی کہا اے علی تیری تنہائیہ بولو نا میرے ساتھ سمجھ رہو تو جزاک اللہ جزاک اللہ آخرش پھر سمٹ جگمگاتینا توحید میں گر سماتینا توحید میں آخرش پھر سمٹتی کہا اے علی تیری تنہائیہ بچوں کے لئے بھی ابھی پڑھوں گا بچوں کے لئے بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں جو قصیدیں سنتے رہتے ہیں وہاں آکر سن رہے ہیں جہاں آکر کہ میں پڑھ رہا ہوں اب شیر سنیے گا ساتھ کیا ہے علی کی تنہائی کہ افتداب انتہا کی بریان ذرا توجہ جو پیشے بیٹھے ہیں میرے ساتھ آپ کا بولنا یہ بتا رہا ہے بولنا یہ بتائے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس ممبر کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں مولا علی کے حضور پیش کر رہا ہوں اس وقت میں اب کیا شیر ہے سنیے گا ابتداب اپتداب انتہا کی بریان انبیاء اولیاء اوسیاء سب ہے چپ بولتی ہے جہاں جہاں اے علی تیر تنہا سب ہیں جو بولتی ہے جہاں اے علی تیر تنہا قصیدے کی محفل ہے مقصد تو سنو قصیدے کا شاید میں اس انداز سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں جیس انداز سے کچھ لوگ سننا چاہتے ہوں میں معذرت چاہتا ہوں سرکار ایک وقت آیا ہم پہ چھوٹا سا کہ زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہیں جاتے نہیں کہیں آتے نہیں آئے آئے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا کہ خجرے میں داخل ہو کر کہ تیس برس تیس برس تین ماہ مولا علی کی گوشی نشینی خجرے میں بیٹھے ہیں اب جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں اور سج بولو اور سج بولو اور کام کرو نشن کے لئے کام کرو تنہا رہ جاؤ گے جوتیاں خون میں بھیگ جائیں گی اتنے پتھر لگیں گے اتنے پتھر لگیں گے شیر سنیے گا میری بیوی سرکار خجرے میں داخل ہوئیں دیکھ کے کہتی ہیں اے ابو حسن اے ابو حسن مجھ سے آپ کی یہ تنہا ہی بھی دیکھی جاتی ہے میں آپ کے لئے کیا کر سکتی ہوں بتائیں جواب سنیں گے مولا علی کا مولا علی نے سرک اٹھایا کہنے فاطمہ آپ شہر میں میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا مسائب نہیں پڑھنا فضائل ہیں یہ ندیم سرور نے رولا دیا رولایا نہیں ہے یہ فضائل ہیں حقیقت ویان کی ہے اب شہر سنیے گا کہ پوچھتی ہے سلونی یہی ہے کوئی علم کش ہے کوئی ہائے کوئی نہیں تھا وہاں اے علی تیری تنہایاں ہائے کوئی نہیں تھا وہاں آخری شہر اب مولا علی نے جواب کیا دیا کہ سنیے گا شہر جو شیروانیاں پہننے کا ذوق رکھتے ہیں جن کو علاوہ ہے شیروانی پہننا وہ جانتے ہیں کہ شیروانی کو بچایا کیسے جاتا ہے غزالِ دشتِ سگا ہوں میرا مقدر کیا غزالِ غزالِ کہتے ہیں ہرن کا بچہ سگا کا مطلب تُو جانتی ہوگی غزالِ دشتِ سگا ہوں میرا مقدر کیا یہ اہدِ کم نگہی ہے یا قدرِ جوہر کیا یہ اہدِ کم نگہی ہے یا قدرِ جوہر کیا سبتِ جعفر سبحان اللہ بھئی ان کے عزاز میں ایک پارٹی ان کے عزاز میں ہے ان کے عزاز میں ہے عالمِ ارواح سے دیکھ رہے ہیں نہ صرف باس میرا دوست کہ کاش یہ تم میرے عزاز میں کر دیتے ہیں یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے ڈاکٹر خالد علی کہتے ہیں یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے یہ مجھ کو روئیں گے کل ان کو آج میں رو لوں ہم صبح و پرستوں کی یہ رید پرانی ہے ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا کھ Sau الجسد کھے ایت وای جای 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 لگ ؟ موسیقی